موسکار کسان بھائیوں آج آپ کا فیصلہ سواگت ہے اپنی ہی یوٹیوب چینل کسان بھائی میں جہاں آپ کو ملتی ہے کھیتی سے جڑی بلکت صحیح جانکاری آج آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں اکلوکتی ایسی کونسی سپری ہے جو وائٹ فلائی کو پوری طرح ختم کر دیتی ہے اس کا نام کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آج کی ویڈیو کافی مجھدار ہونے والی ہے تو آن تک دیکھ رہی ہے اور یہ سپری کا نام ہم آپ کو بلکل آخر میں بتائیں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے کہ آپ کو وائٹ فلائی کنٹرول کرنے کے لئے کسی دوسرے یا اپنے پڑوسی سے سلا لینے کی جرورت نہیں ہے کہ مجھے کونسی سپری لے کے آنی ہے تو سمجھداری دکھائیں اور ہماری ویڈیو پوری دیکھیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سیت مچھر پر کابو کرنے کے لئے مارکٹ میں ہمیں دو پرکار کے دوئیاں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلی دبائی جب آپ ان کا چھڑکاو کرتے ہو تو وہ اپنا ریجلٹ ہاتھ و ہاتھی آپ کو دے دیتی ہے ایک گھنٹے بعد آپ اپنے پسن میں جاؤ گے تو آپ کو ایک بھی اڑتا ہوئے مچھر دکھائی نہیں دے گا تو وہ دوئیاں کیا کرتی ہیں کہ جو اڑتے ہوئے مچھر ہے ان کو تو مار دیتی ہیں پر ان کے بچے ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو اسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ ایک بار تو خوش ہو جاتے ہو کہ ہاں دوئین اچھا کام کیا مگر کچھ ٹائم بعد آپ پھر سے پرشان ہو جاؤ گے کیونکہ تین دن بعد اگر آپ نے سو مچھر مار دیتی ہوئے تو نو ہزار بچے تین دن بعد پھر سے اڑنے لگ جائیں گے پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمیں اب دوبارہ سپریک کرنی چاہیے آپ ہو سکتا ہے وہ ہی سپرلہ کے دوبارہ کر دو کہ پچھلے بار ہم نے کوئی گلتی کر دی تھی جس قرآن اس کا ریجلٹ ہمیں پورا دیکھنے کو نہیں ملا تو ایسے میں آپ کوئی گلتی نہیں کرتے ہو وہ سپرے ہی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ اڑنے ہوئے بالے مچھر کو مار دے اور آپ کو راجی کر دیں یعنی کہ آپ خوش ہو جائیں تو آپ کو ایسی سپرے نہیں لانی ہے آپ کو دوسرے پرکار کی سپرے لے کے آنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پرکار کی سپرے کی جو دوسرے پرکار کی سپرے آتی ہیں وہ اڑتے ہوئے مچھروں کو مار دے نہیں ہلکی نپوسک کر دیتی ہے جس قرآن وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے اب وہ اڑتنے والے مچھر ہے وہ کچھ دائیں بعد اپنے ہم مر جائیں گے جو ان کے بچے ہیں ان کو وہ وکلان کر دیتی ہے بیمار کر دیتی ہے اور وہ کھانا نہیں بنا سکتے اور اس قرآن وہ جلد ہی مر جاتے ہیں اور جو ان کے انڈے ہیں وہ ان کو پری طرح نشٹ کر دیتی ہے بچوں کو باہر آنے ہی نہیں دیتی مطلب کی تین طریقے سے وائٹ فلائی پہ کنٹرول کرتی ہے اور ایسی ہی سپرے ہمیں لانی چاہیے کیونکہ ان کا ریجلٹ پہلے تو ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا کیونکہ ہمیں اڑتے ہوئے مچھر تو دکھائی دیں گے پر آپ چار دن بعد جب انہی پسل کے جو پتے ہیں ان کو دیکھو گے تو پسل آپ کی بلکل ساف ہوگی یعنی کی پسل کے جو پتے ہیں وہ پوری طرح ساف ہو جائیں گے اور ان پر جو ان کے بچے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے جب آپ اپنی پسل کے پتوں کو ہلاکے دیکھو گے تو آپ کو پتے بلکل ساف دکھائی دینے والے ہیں اس طرح کی دوائیوں کو میں کیا کہتا ہوں کی چار دن کا انتظار اور تیس دن کا انتظام یعنی کی آپ نے چار دن کا تو انتظار کیا پر آپ کو تیس دن کا پورا کنٹرول ملا یعنی کی ایسی دوائی پورا تیس دن کا کنٹرول دیتی ہیں آپ کو ایسی ہی دوائیوں کا چھڑکاو کرنا ہے جب کبھی بھی آپ کسی بھی سپری کو لانے چاہیں یا آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ ہاں یہ سپری لاؤ سفاندار دیتا ہے کہ جی آپ یہ سپری لے کے جاؤ اس کا بوجہ در ایجلٹ ہے تو آپ ان سے یہ جرور پوچھیں کہ جناب یہ کام کیسے کرتی ہے اگر آپ کو وہ صحیح ڈنگ سے بتا پائے جیسے ہم نے بتا ہے کہ ایسی سپری آپ کو لے کے آنے تو آپ اس سپری کا استعمال کر سکتے ہو دوائی کا میں نام لینے جا رہا ہوں وہ ہے لینو لینو ایک جیپنیز ٹیکنک پہ وکسید دوائی ہے پوری دنیا میں اکلوتی ایسی دوائی ہے جو پوری طرح سے وائٹ فلائی پہ کابو کرتی ہے یعنی کی کمپنی آپ کو یہ پورا دعا کرتی ہے کہ یہ ہماری دوائی ہے جو پورا تیس دین کا آپ کو کنٹرول دینے والی ہے اس طرح کی دوائیاں بجار میں بہت زیادہ نکلی آ چکے ہیں حد سے زیادہ اس کی کوپی مل رہی ہے تو آپ کابدان ہو جائی ہے جو آپ کو سکرین پہ بوٹل دکھ رہی ہے اسی پرکار کی بوٹل ہوگی یا اسی طرح کی بوٹل ہوگی تو آپ اسے کھرید دیں اس کا کیا ہے آپ کو بوجہ لاب ہوتا ہے اس سے آپ کی جو پسل ہے اس پہ سٹریس نہیں ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے اپنا کنا بنا پاتی ہیں اور آپ کو اپنا پیسہ بصول ہو جائے گا یہ میری گرنٹی ہے آپ کا پورا پیسہ بصول ہوگا اگر آپ نے اس پرے کا استعمال کیا تو تو ایسے ہی جان کری ہیں اور چاہیے تو سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کسان بھائکو اور پاس میں گھنٹی والا بٹن دبا دیں اس سے کہ جب بھی ہماری کوئی نئی جان کری آئے گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گی تو آخر میں میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا جائے جوان جائے کسان اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لئے تھنیواد